بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاک فونس پر ویلکم دوستو میرے پاس یہ اپو کا اے سینتیس موڈل ہے اس میں ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ جب بھی ہم کوئی چیز ٹائپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کی بورڈ جو ہے نا وہ پاپ اپ نہیں ہو رہا تو اس کو ہم مطلب کی بورڈ اس کا نہیں آ رہا تو کیسے ٹھیک کریں گے اس میں جو ہے نا کیونکہ کی بورڈ نہیں آ رہا اس لئے ٹائپ کر کے ہم کچھ کر نہیں سکتے کوئی کام نہیں لے سکتے اس سے تو اس میں سیٹنگ میں جائیں گے اور کیونکہ میں تھوڑا سا میں نے پہلے سے ایکسپلور کیا ایڈیشنل سیٹنگ میں جائیں گے اور لینگویج اینپوٹ شرط یہ ہے کہ فون کو فیکٹری ریسٹ نہیں کرنا کیونکہ اس میں ہم نے ڈیٹے کو بھی بچانا ہے اور فیکٹری ریسٹ کرنے کے بغیر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے تو یہاں پہ لینگویج اینپوٹ یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کی بورڈ سیلیکٹ کی بورڈ انپوٹ میتھڈ ڈیفارٹ پہ ہے یہ اور دوسرا اس میں کوئی کی بورڈ نہ ہے نہ ہو سکتا ہے ایک آپشن یہ ہم نے آن کر لینا گوگل وایس ٹائپ ٹھیک ہو گیا یہ آف تھی صرف یہ ہی آن آف کر سکتے ہیں یہ ڈیسی بلڈ ہے یہ کریش ہے کی بورڈ ہے ٹچ پال فار اوپو یہ کی بورڈ ہے اس کا اور اس میں سیٹنگ ساری آ رہی ہے لیکن کی بورڈ کی اپنی کیسن جو آنا وہ کریش ہوئی پڑی ہے اس میں سب سے پہلے جو چیز کرنے والی ہوتی ہے آپ نے یہاں سے اس کو جو ہے نا وہ آن کر لینا ہے وایس ٹائپنگ اس کی اس کے بعد سب سے پہلے جو آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ اس کو بند کر کے چلانا ہوتا ہے تو بند کر کے اس کو چلا کے ہم دیکھ چکے ہیں آف کر کے آن کر کے یہاں پہ یہ کلیر نہیں ہوا اب ہم نے انٹرنیٹ آن کرنی اوپر سے تو کیونکہ وای فائی تو اب ایڈ نہیں ہو سکتی اس کی اپنی جو انٹرنیٹ ہے فور جی پہ جا رہا ہے اسی کو یوز کریں گے اور پلے سٹور کو اوپن کریں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی پریس کرنے پہ کی بورڈ نہیں آرہا اب دوسرا آپشن ہمارے پاس ہے یہاں پہ وایس ٹائپنگ کا اس کو کلک کریں گے جی بورڈ تو میں نے جی بورڈ لکھ کے سچ کی ہے یہ گوگل کا جو ہیں افیشل کی بورڈ ہے اور یہ کسی بھی ایڈز بغیرہ کی جو ہیں پریشانی کے بغیر آپ کو کام دے گا اس کو ہم انسٹال کر لیں گے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی ٹرمز کو ایکسپٹ کریں تو ایکسپٹ کریں گے یہ بہت سارے موبائل فون میں یہ مسئلہ آتا ہے سپیشلی چائنیز جو فون ہے اور جو پرانے ہیں کی بورڈ کریش ہو جاتا ہے اور بعد میں کئی بار فیکٹری سیٹ کرنے پہ بھی نہیں آتا تو یہ طریقہ جو ہے آپ کے کام آئے گا اس کی بورڈ میں آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی کیونکہ یہ پچھلے تین سال سے میں خود یوز کر رہا ہوں اور اس میں کچھ چیزیں ہیں ایکسرا جو دوسرے کسی بھی کی بورڈ پر نہیں کیونکہ سب سے پہلی بات تو اس میں ایڈ نہیں ہے دوسری بات اس میں آپ جو ہے نا دنیا کی کوئی بھی جبان لکھ کے یا بول کے سچ کر سکتے ہیں وہ آپ کو اپشن یہاں پر ایڈ ہو جائیں گی آپ کے لئے تو جو بھی کی بورڈ اردو کی بورڈ وغیرہ وغیرہ اس نیچے سجیشن میں آ رہا ہے یہ سارے کے سارے گوگل سے ہی لیتے ہیں جو سٹرکچر جو آپ کی وایس ریکنائزیشن ہے وہ بھی گوگل سے ہی لیتے ہیں کیونکہ یہ اپنا سسٹم جو ہے نا یہ اپنا یہ سارا تو ہو نہیں سکتا تو یہ جی بورڈ انسٹرال ہو رہا ہے ہم مبارک پر سکتا ہے اگر میشے بچہ حسنا لیاں کو نا مت تو جی بورڈ انسٹرال ہونے کے بعد اوپن کر لیں گے اب یہاں پہ سلیکٹ انپوٹ میتھڈ اس کو ہم اگری کریں گے اس کو اور اب یہاں پہ ہم جی بورٹ سلیکٹ کریں گے نہ کہ ٹچ پال ٹھیک ہو گیا ڈن آل سیٹ ڈن اوکی ہو گیا اب ہم اس کی جائیں گے سیٹنگ میں یہاں پہ اگر آپ اردو کی بورٹ ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ کی بورٹ میں جائیں گے یہاں پہ آپ اردو ٹائپ کریں گے یا سب سے نیچے یوں والے جو بیٹیکلی اس کی سرچ میں جائیں گے تو اس کیا جائیں گے یہ اردو پاکستان سلیکٹ کر لیں گے یا آپ جہاں پہ بہو انڈیا والے انڈیا کر سکتے ہیں ڈن ٹھیک چلے جائیں گے پ ال ہے پر ایساں میں جائیں گے نمبر رو پاکستان سلیکٹ کر لیں گے یا آپ جہاں پہ بھی انڈیا کی ایک روہ آ رہی ہوگی اس کو آن کر لیں گے ایمو جی ہمیں نہیں چاہیے سوچ شو آہ لنگویس سوچ کی یہ ٹھیک ہے چاہیے ون ہینڈ آف اور کی بورڈ ہائٹ نارمل سجیشن کر لیں کی ساؤنڈ آن کی پریس جب آپ پریس کریں گے تو ساؤنڈ دے گا آہ یہاں پہ وائبریٹ بھی کرے گا اگر آپ ان کو سیٹنگ کو آن آف کرنا چاہیں اپنے حساب سے تو سسٹم ڈیفارٹ جو ہے ڈیسی برڈ دیتے ہیں اگر کرنا چاہے گا یوزر تو کر لے گا پاپ اپ آن کی پریس جب آپ بٹن پریس کریں گے تو چھوٹا سا پاپ آئے گا جو آپ نے پریس کیا اس کو شکر آئے گا لانگ پریس فار سیمبلز آہ اس کو آپ چھوڑ دیں بعد میں اگر کرنا چاہے گا یوزر تو کر لے گا ٹی میں جانا ہے ٹی میں ہم نے جو ہے نا وہ ڈیفارٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنے والی کہ آپ اس کو آن کریں گے تو یہ کی بورڈ کی ٹائپ کی بٹن بن جائیں گے ایسے کریں گے تو یہ صرف اے بی سی ہوگی اس کو آپ ایسے آن رہنے دیں اپلائی کریں بیک جائیں ٹیکسٹ کریکشن اس میں چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں شو سجیسن سیپ نیکس ور سجیسن بلوک افنسیو ٹھیک ہے جی شو ایموجی سجیسن ٹھیک ہے سجیسٹ کنٹیکٹ یہ آف کر دیتے ہیں پسنلائزیشن آن رہنی چاہیے تاکہ آپ کبھی بھی دوبارہ وہی لفظ ٹائپ کرو تو یہ خود سے نکال لے آرٹو کریکشن اس کو آف کر دیں گے آرٹو سپیس آرٹو کپٹلائزیشن اس کو بھی آف کر دیں گے بیک جائیں گے تو گلائیٹ ٹائپنگ اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیں کرنا کرنا چاہیں تو آف کر دیں باقی چیزیں ٹیک وائس ٹائپنگ اس کو یہ بائی ڈی فارٹ آن ہی ہے آف لائن سپیچ ریکنائزیشن یہ ڈانلوڈ کرنی پڑے گیا آپ کو تھوڑی سی فائل ہے تو اب ہم کلک کریں گے سرچ پہ تو کی بورڈ آ جائے گا یہ ہمارا کی بورڈ ہے جی گوگل کا کی بورڈ اور فون کسی بھی پرابلم کے بغیر چلے گا اور پرانے ڈیٹے کے ساتھ چلے گا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے اس کو جوہنا آہ ریسٹ نہیں کیا اور آہ اب ہم اگر سرچ کرنا چاہیں کوئی بھی چیز جسٹ لائک آہ 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 اس کا تھوڑا سا سلو ہو گیا یوٹیوب پہ جائیں گے اور آہ یہاں پہ سرچ کریں گے پاک فونز اور آہ ہم چینل کو سبسکرائب کر لیں گے پی اے کے اف او این ای ایس انٹر تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور سبسکرائب کر لیں نہ لگے تو پھر بھی آپ اپنا کام کریں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو دوستوں سے شیئر کر دی جگہ یا کسی کو ضرورت ہے تو اس کے ساتھ شیئر کر دی جگہ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی